نحمده و نسلی علی رسوله الكریم اما بعد فاعوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب الشرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقتتا من لسانی یفقه قولی اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلا آلہ وسلم آپنوں کے پاس کتاب ہے شروع کریں ہم کتاب قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صفحہ نمبر بتیس اور حدیث نمبر پچپن یعنی ففٹی فائیو سے آج کا لیسن شروع کریں گے اس سے پچھلی حدیثیں پڑھائی جا چکی ہیں ان کی تفصیل ریکارڈڈ ہے اور انٹرنیٹ پر ایویلیبل ہے کچھ قصص بھی ریلیز ہو چکی ہیں مقصد یہ تھا کہ ہم اس کتاب کو مکمل کریں کتاب کوئی بھی ہو اس سے فرق نہیں پڑتا اصل بات یہ ہے کہ جو کچھ بتایا جا رہا ہے جو کچھ سکھایا جا رہا ہے وہ سچ ہو درست ہو اور صحیح صحیح اپنے کانٹیکس کے ساتھ پہنچا دیا جائے جس مقصد کے لیے وہ بیان ہوا ہے اس مقصد کو سامنے رکھتے ہوئے اس کو آگے دے دیا جائے تو آئیے ہم دیکھتے ہیں سب سے پہلے ٹارگٹ نمبر ون حدیث کو عربی زبان میں درست پڑھنا آپ سب اس کی پریکٹس کریں گے ایک دوسرے کو سنائیں گے نمبر دو ہر لفظ کا ترجمہ جاننا یعنی لفظی ترجمہ نمبر تین با محابرہ ترجمہ اردو بھی موجود ہے اور جن لوگوں کی اردو کمزور ہیں ان کے لیے انگلیش بھی نیچے موجود ہے اور پھر چوتھے نمبر پر ان احادیث کا مفہوم جاننا کہ اس کا معنی کیا ہے اور پھر اگلی بار عمل کے نکات کہ کس چیز پر مجھے عمل کرنا ہے کہ کوئی بھی علم جس پر عمل نہ کیا جائے وہ انسان کے لیے بوجھ ہوتا ہے وزر بن جاتا ہے تو اس حدیث کی روح سے ہمارے لیے کیا کیا باتیں لازم ہیں جن پر ہمیں عمل کرنا ہے اور پھر اگر ہو سکے تو اس حدیث کو آگے بھی پہنچانا اس کا فائدہ خود ہمیں بتا دیا گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی ہی اور وہ کیا ہے کہ اللہ اس شخص کا چہرہ ترطازہ کرے نظر اللہ امرأ سمع منا حدیثا فبلغہو فرب مبلغی احفظو من سامعن یہ کتاب کے بالکل ابتدائی حصے میں صفحہ تیل پر یعنی فور پیج کے پچھلی سائٹ پر حدیث لکھی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ اس آدمی کو ترطازہ رکھے جس نے ہم سے حدیث سنی اور اسے جوں کا تو آگے پہنچا دیا کیونکہ اکثر وہ لوگ جن کو حدیث پہنچائی گئی ہو اکثر وہ لوگ جن کو حدیث پہنچائی گئی ہو وہ سننے والوں سے زیادہ یاد رکھنے والے ہوتے ہیں مثلا آپ نے یہ حدیث یہاں سنی اور گھر جا کر اپنے بچے کو سنا دی اس کو پہنچا دی اپنی کسی دوست کے ساتھ شیئر کر لی فیس بک پہ ٹویٹر پہ کسی ویب سائٹ پہ کسی بھی طریقے سے آپ نے بات کو آگے پہنچا دیا اب اس کا ایک فائدہ یہ ہوگا کہ جتنے لوگوں تک یہ پہنچے گی اگر ان میں سے کسی کے عمل میں بھی تبدیلی آتی اس کی وجہ سے تو اس کا ثواب آپ کو پہنچے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا پہنچے گی کہ آپ نے فرمایا اللہ اس آدمی کو ترو تازہ رکھے فریش رہے خوش رہے شاداب رہے کہ جس نے سنا اور as it is without addition اور subtraction اس کو آگے پہنچا دیا as it is as it is میں پھر Arabic بھی آتی تو اگر آپ کو Arabic words نہیں آتے تو آپ نے as it is نہیں پہنچایا کیونکہ ترجمہ حق ادا نہیں کر سکتا تو اگلا فائدہ کیا ہوگا پھر آگے پہنچانے کا کہ ہو سکتا ہے جن کو آپ پہنچائیں وہ زیادہ یاد رکھیں اس پر زیادہ عمل کرنے والے خصوصاً اگلی جنریشنز ہمارے بچے باز وقت ان کا ذہن ہم سے زیادہ اچھا ہوتا ہے ہوتا یا نہیں ہم کہہ کے بھول جاتے ہیں اور بچے سن کے نہیں بھولتے وہ یاد رکھتے ہیں کہ آپ نے کیا کہا تھا اور پھر جب آپ عمل نہیں کرتے اور آپ اس کو بھول جاتے ہیں تو وہ آپ کو یاد کراتے ہیں کہ آپ نے تو یہ بتایا تھا اب آپ ایسا کیوں نہیں کر رہے ہیں تو اس طرح ایک اور فائدہ یہ ہوتا ہے کہ وہ شخص جو سنتا ہے ہمیں یاد کراتا ہے وہ ہمارے لئے عمل میں ایک مددگار بھی بن جاتا ہے ہمارے عمل میں آسانی کا ذریعہ بن جاتا ہے تو اس سے کئی فائدے ہوتے ہیں ایک صرف پہنچانے کے کئی فائدے ہیں خود پڑھنے کے تو الگ فائدے ہیں اس کی جو جزا ہے اس کا جو فائدہ ہے وہ ہم سب کو معلوم ہیں چلیے سب سے پہلے عربی عربی سیکھنے کے لئے میں آپ کو عربی میں حدیث کہلاؤں گی آپ اس کو دہرائیے چاہے آپ کو پہلے سے آتی ہو حدیث لیکن پھر بھی دہرائی تھی کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں تو اس کا آپ کو فائدہ ہوگا اب بھی کچھ لوگ بول نہیں رہے بولیے وہ اسے لفظ اتنا زور سے کم از کم بولیے کہ آپ کے اپنے کان آپ کی آواز سن سکیں صرف دوسروں کی آواز نہیں سنیے اپنی آواز بھی خود سنیے دل میں نہیں پڑھئے وہ اسے بول کے پڑھئے کیونکہ جب تک آپ بولیں گے نہیں آپ کی زبان درست نہیں ہو سکتی عن عبداللہ رضی اللہ عنہ دال کے نیچے زیر ہے عبداللہ نہیں ہے عن عبداللہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال قال ان الصدق يہدی الى البر وان البر يہدی الى الجنہ وان الرجل ليصدق حتى يكون صدیقا وان الكذب وان الكذب يہدی الى الفجور وان الفجور وان الفجور يہدی الى النار وان الرجل ليكذب حتى يكتب حتى يكتب انداللہ کذبا انداللہ کذبا کذبا رواہ البخاری کتاب الادب اب میں ایک سٹیش میں عربی پڑھوں گی اب آپ کو دہرانی کی ضرورت نہیں ہے یہ پریکٹس آپ باقی گھر جا کے خود کرئے کہ لاؤڈلی پڑھ کے اس کو دہرا کے صحیح عبارت پڑھنے کی کوشش کیجئے چند دفعہ بھی اگر آپ اس کو پڑھ لیں گے تو انشاءاللہ آپ عربی حدیث کوٹ کرنے کے قابل ہو جائیں گے بہت سے لوگ پڑھاتے ہوئے بھی صرف ترجموں پر اقتفاہ کرتے ہیں ترجموں پڑھتے رہتے ہیں تو پڑھانے کا حق ادا نہیں کرتے ہیں جب تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کو آگے نہ پہنچائیں صحیح معنوں میں تو اسی وقت بارش بن سکتے ہیں عَن عبداللہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَسْدُقُ حَتَّى يَكُونَ صِدِّقًا وَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى الْنَّارِ وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَكْذِبُ حَتَّى يُكْتَبَ عِندَ اللَّهِ كَذَّابًا رواہ البخاری کتاب الادب سیدنا عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلا شبہ یعنی بے شک سچ آدمی کو نیکی کی طرف رہنمائی کرتا ہے اور نیکی جنت کی طرف رہنمائی کرتی اور آدمی سچ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ صدیق کا مرتبہ حاصل کر لیتا ہے اور بلا شبہ جھوٹ آدمی کو برائی کی طرف لے جاتا ہے یا رہنمائی کرتا ہے اور برائی جہنم کی طرف رہنمائی کرتی اور آدمی جھوٹ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ اللہ کے ہاں بہت جھوٹا لکھ لیا جاتا ہے بہت زیادہ جھوٹ جمع ہونے کی وجہ سے وہ جھوٹوں میں شمار ہوتا ہے سب سے پہلی چیز یہ کہ صدق کا مانا کیا ہے صدق صاد دال قاف صدق کہتے ہیں سچ کو صلاح اور اس کا تعلق صرف بولنے سے نہیں ہوتا بولے جائے تو سچی بات لیکن بولنے کے علاوہ اس کا تعلق انسان کی سوچ سے بھی ہے انسان کے عمل روئے اور معاملات سے بھی ہے مثلا سچائی کا تعلق ٹروتفولنس کا تعلق انسان کے ایمان سے ہے سب سے پہلے قرآن مجید میں سورة البقرہ کے شروع میں ہی آ جاتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِي وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان لائے حالانکہ وہ مومن نہیں وہ ایمان والی نہیں یعنی وہ اپنے ایمان کے دعوے میں سچے نہیں کیونکہ ان کے قول اور ان کی سوچ میں فرق ہے اختلاف ہے ان کے دل اور زبان میں اختلاف ہے جو وہ کہہ رہے ہیں اس کو وہ پوری طرح مانتے نہیں تو گویا ایمان میں سچائی کیا ہے کہ انسان سب سے پہلے دل کا سچا اور پھر اس کو زبان سے جب دہرائے تو دل اور زبان میں فرق نہ ہو دل چونکہ معلومات کے خزانہ بھی ہوتا ہے تو جو انسان کو معلوم ہو جس چیز کا علم ہو جس چیز کو وہ حق سمجھتا ہو اسی کو زبان سے نکالے تو گویا زبان کی سچائی اس وقت سچائی ہوگی جب دل اور زبان دونوں آپس میں موافقت کرے گی دل جس بات کو صحیح سمجھتا ہے زبان اسی کو بولے یہ نہیں کہ دل میں کچھ اور ہے اور زبان پر کچھ اور اس کا نام نفاق ہے ایمان نہیں پھر اسی طرح انسان کے ایمان اور اسلام کی سچائی کب آتی ہے سامنے جب وہ اپنے عمل سے اس کا اظہار کرتا ہے جب وہ دل سے مان لیتا ہے اللہ کو اللہ کی بات کو اور زبان سے بول بھی رہا ہے اقرار بھی کر رہا ہے یہ کسی اور کو بتا رہا ہے تو پھر کیا لازم آتا ہے کہ اسے کر کے بھی دکھائے کیونکہ اگر وہ اس کو کر نہیں رہا تو اس کا عمل اس کے خلاف گواہی دے رہا ہے وہ عمل میں جھوٹا ہے وہ کیا ہے عمل میں جھوٹا ہے تو سچائی دل کی بھی سچائی زبان کی بھی اور سچائی عمل کی بھی ان دینوں چیزوں کی اندر سچائی ہونی چاہیے جب بات میں ہوتی ہے تو اس کو سچ بولنا کہتے ہیں اگر کسی سے وعدہ کیا جائے تو اس میں وعدے کی پابندی کہتے ہیں اس کو اور اسی طرح جب عمل میں آ جائے وہ تو پھر وہ انسان کے سچا ہونے پر دلیل ہوتی ہے گواہی ہوتی ہے اسی طرح اس روٹ سے بہت سے اور لفظ استعمال ہوتے ہیں مثلاً صداقت صداقت کہتے ہیں سچی دوستی کو پھر صدقہ عام طور پر لوگ اس کو صدقہ کہتے ہیں صدقہ مہر کو کہتے ہیں مہر جو ادا کیا جاتا ہے تو اصل پروننسیشن کیا ہے ہم کہتے ہیں نا صدقہ خیرات صدقہ is not a correct word it's صدقہ 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 جو ہے نا وہ جس کی پھر جمع صدقات ہے کیونکہ صدقہ کی صدقات ہے اور صدقہ کی صدقات ہے وَآتُ النِّسَاء صدقاتِهِنَّ نَحْلَ وہاں مہر کے معاملے میں آرہا ہے دعوری جو مرد کو بیوی کو دے نہیں ہوتی شادی کے معاملے پر اب عبادت میں سچائی کیا ہے یعنی عمل میں سچائی کہنا چاہیے کہ زبان کی سچائی کے علاوہ دل کی سچائی عمل کی کیا ہے مثلاً سب سے پہلا سچ انسان کیا بولتا ہے ایمان اللہ کے بعد وہ تو زبان سے بولا نا عمل کا سچ کیا ہے سب سے پہلا عمل کا سچ نماز نماز اگر کوئی شخص نماز نہیں پڑھتا تو اس کے ایمان کا دعویٰ بھی سچا نہیں مانا جائے گا اسی لیے کیا کہا جاتا ہے کہ انسان کے ایمان اور کفر کے درمیان جو حد فاصل ہے وہ کیا ہے نماز حالانکہ وہ لا الہ الا اللہ پڑھ رہا ہے لیکن اس کے لا الہ الا اللہ کا اعتبار نہیں جب تک کہ وہ عمل سے اظہار نہ کرے اور وہ ہے صلاح نماز اسی لیے کوئی شخص اگر نماز پڑھتا ہے لیکن اس میں سستی کرتا ہے سستی کرتا ہے تو اس کے لیے کیا حکم ہے سستی کمانا سمجھتے کیا لیٹس کرنا بلا وجہ اور سستی کیا تالوٹول کس کی علامت ہے معلوم ہے آپ اب اس پر ہم سب اپنا اپنا جائزہ نہیں ہم سچے ہیں یا نہیں سب سے پہلے ہم اپنی نمازوں کو دیکھ لیں کیونکہ نماز آئینہ ہے کیا ہم سب فجر کے وقت اٹھتے ہیں ہر کوئی اپنے آپ سے پوچھے کیا ہم فجر کے وقت ٹائم کے اندر نماز پڑھتے ہیں اسی طرح دیدر نمازیں بھی منافقین کے علامت کیا بتائی گئی سب سے بھاری نماز ان پر کونسی ہے فجر اور عشاء حضرت عمر جو فجر کی نماز پڑھاتے ہوئے جن کی شہادت ہوئی تھی وہ اپنے بارے میں اپنے نفاق کے بارے میں اتنا ڈرتے ہیں کیونکہ منافقت کی سب سے پہلی علامت جھوٹ ہے وہ اتنا ڈرتے ہیں کہ کہیں میرا نام تو منافقوں میں نہیں لیکن آج ہم سب اس سے بالکل بے خواب ہو گئے اور صرف اتنا زبان سے کہہ دینا کافی سمجھتے ہیں کہ ہم لا الہ الا اللہ پڑھے اور جو لا الہ الا اللہ پڑھے گے جنت میں چلا جائے گا لیکن اس نے اپنی سچائی کا ثبوت کہاں سے دیا پھر اسی طرح آپ دیکھئے کہ انسان اپنے ایمان کی سچائی کا ثبوت سب سے پہلے نماز سے دیتا ہے پھر اس کے بعد دوسری چیز کونسی ہے نماز کے فوراں بعد ہاں زکاة خیرات اور اس کا تو نام ہی صدقہ ہے وہ تو اسی روٹ سے ہیں گویا انسان کی سچائی کی دلیل ہے کہ انسان جس کے ساتھ سچا ہوتا ہے فیتفل ہوتا ہے اس پر اپنا مال خرچ کرنے میں یا اس کے لئے اپنا مال خرچ کرنے میں اس کو کوئی آر نہیں ہوتا اس لئے شوہر کی وفاداری کے ثبوت کے طور پر کہ ہاں واقعی وہ بیوی کا بوجھ اٹھانے کے قابل ہے نکاح کے موقع پر اس سے مہر دلوائے جاتا ہے تو صدقہ اور خیرات یہ آپ ترتیبہ آپ دیکھ لیے قرآن مجید کے بالکل آغاز میں ذالکالکتابو لارہی بفی حدل المتقیم کیونکہ اس حدیث کا تعلق بھی ہدایت کے ساتھ آ رہا ہے اس کو پھر کنیکٹ کیجئے یہ کتاب جس میں کوئی شک نہیں یعنی کوئی جھوٹ ہے ہی نہیں کوئی چیز اس میں ایسی نہیں جو حقیقت کے خلاف ہو 100% بالکل سچ ہے لارہی بفی یعنی آپ دیکھئے قرآن پاک کا آغاز بھی کس بات سے ہو رہا ہے کس کونسپ سے ہو رہا ہے کیا سکھایا جا رہا ہے سب سے پہلے کہ یہ کتاب جس کو آپ پڑھنے جا رہے ہیں ہر ڈاؤٹ ہر شک اور ہر قسم کے خلل سے مبرر بالکل صاف ستری واضح اسی لیے یہ کیا کرتی ہے ہدایت دیتی ہے کیونکہ اس حدیث میں بھی کیا آتا ہے کہ اِنَّ صِدْقَ يَهْدِ الْبِرْ سچ نیکی کی طرف لے جاتا ہے جس کے اندر سچ نہیں وہ دوسروں کو راہ نہیں دکھا سکتا ایمان لانے کے بعد جو پہلی صفت انسان کے اندر آنی چاہیے اور راصف ہونی چاہیے وہ سچ چاہیے اس کا فوری ثبوت کیا ہے اللہ کینہ یو امنون بالغیب اس کو سچ مانتے جو غیب بتا دیا گیا اور دوسری چیز وَيُقِيمُونَ السَّلَاةِ نماز پہم کرتے ہیں ٹھیک ہے نا اور وَمِنْمَا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ اگر انسان نماز تو پڑے لیکن مال اللہ کے راستے میں خرچ نہ کرے تو وہ سچا نہیں اس کا ایمان سچا نہیں یہ انسان کے لئے ایک ٹیسٹ رکھ دیا گیا ایک چیک لسٹ ہے ہم سب کو اپنے آپ کو چیک کرنے کے لئے وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَتِهُمْ يُؤْقِرُونَ تو سچے لوگوں کی اور علامت کیا ہوتی ہے کہ دنیا کی بجائے آخرت ان کی منزل ہوتی ہے آخرت کا پکا یقین ہوتا ہے ان کے اندر اب یقین بھی جو ہے وہ کس کے منافع شک کے یقین کس کا اپیزٹ ہے شک کا تو جو سچ ہوتا ہے وہ بالکل واضح ہوتا ہے روشن ہوتا ہے حقیقت کے مطابق ہوتا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہوتا تو جو شخص سچا مومن ہے اس کے دل میں آخرت کی محبت گھر کر جائے گی وہ آخرت کے لیے جینا شروع کرے گا وہ ہر فیصلے میں آخرت کو مدنظر لکھے گا پھر پورا میار دے دیا گیا نہازہ سچ انسان کے اندر بھی ایمان کی شکر میں سچ انسان کی زمان سے بھی اور سچ انسان کے عمل میں بھی اور سچ انسان کے معاملات میں بھی کہ جب وہ کسی سے وعدہ کرتا ہے جب وہ کسی کے سر بزنس کرتا ہے تو اس کو دھوکہ نہیں دیتا اس کو چیٹ نہیں کرتا وعدے کی پابندی کرتا ہے کسی کے مال میں خیانت نہیں کرتا یعنی جب اس کے پاس کوئی امانت رکھی جاتی ہے تو اس میں خیانت نہیں کرتا وہ حدیث یاد ہے نا کہ منافق کی چار علامتیں بات کرے تو جھوٹ بھولیں وعدہ کرے تو خلاف کرے امانت رکھی جائے تو خیانت کرے اور بات کرے تو گالی گلوچ کرے ساری چیزیں کبر ہو جاتی ہیں اس میں سچائی وعدہ کیا دوسرے لوگ کے ساتھ معاملہ امانت کے مالی معاملات اور زبان کی خرابی کیا گالی گلوچ لان تان یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں کنیک کرویں ان چیزوں کو کیا ہم میں سے بہت سے لوگ ماشاءاللہ قرآن مجید پڑے ہوئے ہیں اور آپ ان آیتوں کو بھی رٹے ہوئے ہیں اور ترجمہ بھی آتا ہے اور سارا محکوم بھی آپ اچھی طرح سمجھتے ہیں لیکن یہ چیزیں عمل میں نہیں تو اب ان حدیثوں کو جو آپ پہلے سے جانتے ہیں ان کو دوبارہ پڑھ کے یاد دہانی کرنے اور کرانے کی ضرورت کیا ہے تاکہ یہ سب کچھ عمل میں آئے اگر عمل میں نہیں تو ایک طرح سے ہم پھر جھوٹ بول رہے ہیں ہم کہتے ہیں ہم اس کو مانتے ہیں کیا مانتے ہیں اگر عمل اس کے مطابق نہیں پھر آپ دیکھیں کہ یہ جو کانسپٹ ہے نا کہ کہ سچ جو ہے وہ نیکی کی راہ دکھاتا ہے گویا نیکی کی توفیق سچ سے ملتی سچ سے راستہ ملتا ہے وہ کیسے یعنی سوچنے کی بات ہے کہ سچائی سے نیکی کا راستہ کیسے ملتا ہے اس کی ایک مثال ہے یعنی سٹیکمنٹ کیا ہے سچائی نیکی کی راہ دکھاتی ہے سچائی سے نیکی کے مواقع ملتا ہے سچائی نیکی کی طرف لے جاتی ہے لہٰذا جو شخص نیک بننا چاہتا ہے اس کے لئے سب سے پہلے تو سچا ہونا ضروری ہے تب وہ نیک بن سکتا ہے جو سچا نہیں وہ نیک بھی نہیں کہ اپنے آپ کو کچھ بھی سمجھتا ہو اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت سے ایک مثال ہے کہ مکی زندگی کے آخری دور میں مدینہ کے کچھ لوگ آپ کے پاس آئے اور اسلام پہ بھول کر لیا جب یہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جمع ہوئے تو ان میں سے ایک شخص اٹھا یہ عباس بن عبادہ بن مدلہ انساری تھے انہوں نے کہا اے قبیلہ خزرج کے لوگوں کیا تم جانتے ہو کہ تم اس آدمی سے کس چیز پر بیعت کر رہے ہو یہ کیا کہہ رہے ہو تم لا الہ الا اللہ پڑھ رہے ہو اور بیعت کر رہے ہو انہوں نے کہا ہاں کہا کہ تم تمام سرخ و سفید کی خلاف جنگ پر بیعت کر رہے ہیں یعنی اس شخص پر ایمان لانا کیا ہے پوری دنیا کو اپنا دشمن بنا لینا دیکھ لو کیا کر رہے ہو یہاں اس میں تمہارے اموال برباد ہوں گے اور تمہارے بہترین افراد قتل ہوں گے انہیں لا الہ الا اللہ پڑھ رہے ہو تو یاد رکھو پھر اس کا نتیجہ بھگتنے کے لئے تیار لہو انہوں نے کہا کہ ہم پھر ان کو اموال کی ہلاکت اور افراد کی قتل کے باوجود قبول کرتے ہیں اب یہ ایک سٹیٹمنٹ تھی اوکے نو پرابلم ہم جان بھی لگائیں گے ہم مال بھی لگائیں گے اب یہ ایک بات ہے جو وہ کر رہے ہیں پھر اے خدا کے رسول ہمارے لئے کیا ہے اگر ہم اس وعدے کو پورا کر لیں آپ نے فرمایا جنت جنت انہوں نے کہا ہاتھ بڑھائیے آپ نے ہاتھ بڑھائیا پھر انہوں نے بیعت کر لی کہ کوئی فرق نہیں پڑتا اگر ہمیں جان دینی پڑتی یا مال دینا پڑتا ہے لیکن اگر ہمیں جنت ملتی ہے تو یہ نفع کا سودا ہے اس وقت جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی دشمنوں کے گھیرے میں تھے آپ میں سیرت پڑھی ہوگی کہ مکی دور کا آخری حصہ کتنا مشکل دور تھا آسان نہیں تھا اس میں یہ لوگ ایمان لانے اور ان کو پتہ ہے کہ ہم ان پورے قرائے سے بھی ٹکر لیں گے اور ان کے علاوہ پیچھے اور بھی جو دشمن ہے سب سے اس وقت آپ کے پاس کوئی مادی طاقت نہیں کوئی مال نہیں کوئی افرادی طاقت نہیں کوئی سیاسی طاقت نہیں کوئی حکومت نہیں کچھ بھی نہیں آپ کے پاس اس وقت تو خود مکہ میں جتنے بھی مسلمان تھے ان سب کو اپنا ایمان بچانے کے لیے ایک مسئیبت پڑی بھی تھی ایسا میں یہ لوگ آکے ایمان لانے ہیں دیکھئے کتنے مشکل حالات میں لیکن کونسی چیز تھی جس نے انہیں اتنا اٹریکٹ کیا تھا کیا تھی وہ چیز آپ کی سچائی سچائی کی طاقت تھی آپ کا سچا ہونا تھا آپ کا سچ تھا کہ یہ جو ہم سے کہیں گے وہ بالکل سچ ہوگا اس لیے ہم ہر نقصان پر ان کا ساتھ دینے کو تیار ہیں یہ ہمیں دھوکہ نہیں دیں گے یہ ہم سے جھوٹا وعدہ نہیں کریں گے یہ جو کہیں گے وہ کر کے دکھائیں گے یہ سچائی کی طاقت تھی سچائی صرف ایک کونسپ نہیں ایک بہت بڑی پاور ہے اور یہ اس پاور کا کرشمہ ہے سچائی دلوں کو مسخر کرتی ہے دل مولیتی ہے وہ لوگوں کو امادہ کرتی ہے کہ وہ قربانی کی قیمت پر آپ کا ساتھ دیں آج ہم لوگ دین کا ساتھ بھی دینا ہوتا ہے اسے دین کا جس کا مدینہ والوں نے ساتھ دیا تھا پہلے کیا دیکھتے ہیں ہمیں کیا ملے گا ہمیں کیا ملے گا ہمارے لئے کیا ہوگا کیا کوئی جاب ملے گی کوئی پیسے ملے گے کوئی بزنس ملے گا کوئی زمینے ملے گی کوئی کاروبار ملے گے کیا ملے گا تو ہم دین کی طرف بڑھیں اور دین کا کام کریں اور دین کے خادم بن گئے اور اگر یہ سب کچھ دین کے نام پہ حاصل نہیں ہوتا تو پھر کوئی اور دنیا کا کاروبار کرے یہی وجہ ہے کہ آج دین کے کام کے لئے مخلص قابل افراد نہیں ملتے کیونکہ وہ زبانی کلامی کہتے ہیں کہ ہم دین کے خادم ہیں لیکن جب ان کے ذاتی مفادات سامنے آتے ہیں تو پیچھے اٹھ جاتے ہیں جہاں ان کی ذات کو فائدہ نہیں ہوتا تو دین سارا رستے میں رہ جاتا ہے اہد نہیں ہے باتیں تو بات یہ ہے کہ اس دور میں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے کا معنی تھا کہ جنگ مسلط ہو کیونکہ وہ دور اس کے سمکت ہے آج ضروری طور پر یہ نہیں ہے کہ آپ جب دین کا کوئی کام کریں تو آپ کو ضرور جنگی کوئی دیکھنی پڑے لیکن ایک چیز جو ہر ایک کو کرنی پڑتی ہے وہ ہے قربانی جب تک ہم قربانی کے درجے پر دین کے لیے آگے نہیں بڑھتے جب تک ہم کچھ دے کر مال وقت جان لگا کر آگے نہیں بڑھتے اس وقت تک یہ دین پنپ نہیں سکتا کیونکہ یہ سچا دین ہے اور اس کی آبیاری کے لیے اس کی گروہت کے لیے سچائی چاہیے سچے لوگ چاہیے ایماندار مخلص وفادار لوگ چاہیے جو ہر مشکل کے باوجود اس کا ساتھ نہ چھوڑے آج ایسے کتنے لوگ ہم صرف اس وقت تک دین کا ساتھ دیتے ہیں جب تک ہماری ذات کو کچھ نہ ہو جہاں ہماری انا کو کوئی مسئلہ آ جائے کوئی ہم اوور سینسٹیو ہوتے ہیں اپنی ذات کے بارے میں ذرا ایسا کوئی بات کہہ دے تو ہم اس پر سینسٹیو ہو جاتے ہیں اور ہم پیچھے ہر جاتے ہیں ذرا ہم ایک مالی لقصان پہنچے تو ہم پیچھے ہر جاتے ہیں ذرا ہماری مرضی کے خلاف کچھ ہو جائے تو ہم پیچھے ہر جاتے ہیں لیکن جو سچا ہوتا ہے وہ جب اللہ کے راستے پر نکلتا ہے کسی بھی کیوہ پہ پیچھے نہیں ہٹتا لیکن وہ سچ بولتا ہے مدینہ والوں نے جو بیعت کی تھی وہ سچی بیعت تھی اسی لئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں ہجرت کی تھی اور اسی لئے مدینہ کو اتنی بڑی سعادت نصیب ہوئی کہ اللہ کے گھر مکہ کے بعد پھر مدینہ کو حرم بننے کا شرف حاصل ہوا حالانکہ مدینہ کی آب و ہوا اور مدینہ کا جو موسم اور زمین جو تھی وہ اسلام سے پہلے کوئی بہت اچھی جگہ نہیں تھی وہاں وبائیں پھوٹتی تھی اور وہاں کے لوگ بھی کوئی بہت اچھے نہیں تھے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی برکت سے وہاں ہر طرف خیر ہی خیر ہو گئی اور آپ نے اس کا نام یسرب سے بدل کر مدینہ تو نبی رکھ دیا اب تابہ رکھ دیا تو اس کا آغاز کہاں سے تھا سچائی سے تھا کیونکہ وہ لوگ دیکھ رہے تھے کہ یہ گروہ اور ان کا لیڈر یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر قیمت پر ہر قیمت پر اس دین کا ساتھ دی رہے ہیں وہ آپ کی عمل کو دیکھ رہے تھے کہ ہر مشکل کے باوجود آپ کھڑے ہیں آپ دیکھیں حضرت بلال پہ اور دیگر صحابہ پہ جو جو مشکلات آئیں تو اس چیز میں انہیں سوچنے میں مجبور کر دیا کہ یہ جس مشن پر چلے ہوئے ہیں اس میں ضرور کوئی سچائی ہے ورنہ یہ اتنے دکھنا سہتے یہ پیچھے ہڑ چکے ہوتے یہ کہ جا چکے ہوتے یہ بھاگ چکے ہوتے میدان چھوڑ چکے ہوتے تین سال شیعبی ابھی طالب میں اتنی تکلیفیں اٹھا رہے ہیں ان کے پاس سچائی ہے وہ صرف سچائی سے اٹرکٹ ہو کر آیا آج ہم کہتے ہیں ہم لوگوں کو بلاتے ہیں لوگ دین کی طرف نہیں آتے لوگ ہماری بات نہیں سنتے ہماری کو بات مانتے نہیں کیا وجہ ہے کیونکہ ہمارے اپنے اندر خود اپنا جائزہ لینے کی ضرورت ہے خود سچا ہونے کی ضرورت ہے اپنے عمل میں سچائی اپنے معاملے میں سچائی اور ہم سب کو خاص دعا کی ضرورت ہے کہ یہ اللہ ہمارے اندر کا نفاق دور کر دے کیونکہ سچائی کا نہ ہونا کس کو دعوت دیتا ہے منافقت کو یا سچائی ہے یا منافقت ہے یا جھوٹ ہے تو ہم سب خود کو خود دیکھیں کہ ہم کس راہ پہ چلے جا رہے ہیں واقعی جس چیز کی کمیٹمنٹ کرتے ہیں اس کو پھر نباتے بھی ہیں جو وعدہ کرتے ہیں پورا بھی کرتے ہیں جب ہم ہی نہیں کرتے تو پھر ان دوسروں کو کس وعدے کا پابند کر سکتے ہیں تو مدینہ والوں کی اس مثال سے آپ کو سمجھ آگے ہوگی کہ کس طرح ان کو پھر نیکی کے مواقع ملے ملے مدینہ والوں کو ان کو کیا لقم ملا انسار کا آپ نے ان کی اتنی تعریف کی اور ایک موقع پر فرمایا کہ اگر میں نے ہجرت نہ کی تھی تو میں انسار کا ایک فرد ہوتا اور ان کے لیے ہر طرح کی نصیتیں اور وسیعتیں کی ان سے محبت کی کیونکہ انہوں نے اپنے قول کو سچا کر دکھایا ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بھی گواہی دی اُلَائِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا ان لوگوں نے سچ کہا ہے وَإِنَّ الْبِرَّ يَحْدِ عِلَى الْجَنَّةِ اور بے شک نیکی جنت کی راہ دکھاتی ہے جنت کی طرف لے جاتی ہے تو نیک بننے کے لیے کیا بننا ہے سچا بننا ہے اور نیک بن گئے تو کیا ملے گا جنت جس کا وعدہ آپ نے انسار سے کیا اہلِ مدینہ سے کیا جب انہوں نے پوچھا کہ ہم اتنی قربانیاں کریں گے تو ہمیں کیا ملے گا اتنی نیکیاں یعنی کریں گے تو کیا ملے گا جنت ملے گی اور واقعی پھر ان کے لیے جنت تھی دنیا میں ان کو جنت کی بچارتیں مل گئیں اب دیکھیں کہ جتنی بھی کائنات ہے سب سچ بول رہی ہیں اپنے عمل سے سچ بول رہی ہیں وہ جو ہے وہی دکھاتی مثلا آپ عام کی درخت کے پاس جاتے ہیں تو دور سے آپ دیکھتے ہیں چھو وہ آمگوٹری ہے عام کا درخت ہے جب آپ پاس جاتے ہیں تو کیا ملتا ہے وہاں آپ کو کیا ملتا ہے عام ہی ملتا ہے نا کہ کچھ اور لٹکتا ہے وہاں آپ کو اورنج تو نہیں ملتے لیکن ایسا کیوں ہوتا ہے کہ آپ کسی انسان کے پاس جاتے ہیں تو آپ کہتے ہیں یہ تو ویسا نہیں جیسے میں نے اس کو سمجھا یہ تو اس نے لبادہ اڑا ہوتا ہے یہ تو کچھ اور تھا یہ ظاہر میں جو خیر بھلائی کر رہا تھا پیچھے سے نیت یہ تھی مقصد یہ تھا کیونکہ یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ کے نیت میں خلل ہو رہو آپ کی زبان پر نہ آجائے یا آپ کے عمل یہ رویہ سے ظاہر نہ ہو جائے وہ سامنے آ جاتا ہے اس وقت انسان سوچتا ہے یہ اتنی خوش آمد اور یہ اتنی باتیں یہ سب کے پیچھے بس یہ مقصد تھا کیونکہ جو شخص سچا ہوتا ہے کوئی بھی نیکی صرف اللہ کے لئے کرتا اور کہتا ہے کہ میں صرف اللہ کے لئے کر رہا ہوں پھر وہ اس کا صلح بندوں سے نہیں چاہتا اور اگر بندے اس کا صلح نہ دیں تو اس کو کوئی شکایت بھی نہیں ہوتی ان سے وہ کہتے ہیں میں نے ان کے لئے کیا ہی نہیں میں نے کیا تھا اپنے رب کے لئے اور وہ مجھے جزا دینے کے لئے کافی ہے اور اس کا بدلہ جنت کی شکل میں رکھا ہوا ہے لہٰذا وہ اپنے عمل میں سچا ہوتا پھر اس کے اخلاق میں اس کے رویہ اور اس کے معاملات میں تبدیلی نہیں آتی وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِلَا نو چینج جو انہوں نے کہا کر کے دکھایا اور اس پہ جمع رہے یہی سے پھر استقامت آتی اچھا ہم میں استقامت کیوں نہیں آتی کیونکہ ہم اپنی نیت میں ہی سچے نہیں ہوتے عظم اور ارادے میں ہی سچے نہیں ہوتے ہم ڈاوٹ ڈول ہوتے ادھر بھی دیکھ رہے تھے ادھر بھی دیکھ رہے تھے اچھا فائدہ ادھر ہے کہ ادھر ہے اور جدھر پر فائدہ ظاہری اور وقتی نظر آتا ہے ادھر لٹک پڑتا ہے تو اصل بات یہ ہے کہ سچا ہونا ایک بہت بڑی بھلائی ہے اور بھلائیوں پر راستہ کھولتی ہے اور اگر آپ پر نیکیوں کے خیر کے دروازے بند ہو رہے ہوں تو کسی کو ملابت نہ کریں سوائے اپنے آپ کے کہ کہاں میری غلطی ہے کہاں میری کو تحیل ہے ایسا کیوں ہو رہا ہے اور اگر آپ سچے ہوں گے نا تو اللہ آپ کو دکھا دے گا اصل وجہ بھی بتا دے گا کیونکہ بعض اوقات ہم بات کچھ ہوتی اسے بنا کے کچھ اور پیش کرتے ہیں اس کو آؤٹ آف کانٹیکس بیان کرتے ہیں کچھ سے کچھ کر دیتے ہیں اسی لئے اللہ سبحانہ وتعالی قرآن مجید میں سورة الاحزاب میں فرماتے ہیں یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا صدیدا یسلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومیت اللہ ورسولہ فقد فازب فوزا عظیما اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ سے درو اور سیدھی بات کیا کرو قولوا قولا صدیدا صدید سیدھی صدید کا لفظ ہے نا وہ تیر کو نشانے کے رخ پر کر دینا اب آپ یہ بین کو بطر تیر آپ سمجھ رہے ہیں اور اس کا نشانہ یہ جگہ ہے یہ تو اس کو اگر بالکل نشانے کی سیدھ پر کر دیا جائے تو یہ صدید ہے اور اگر اتر یا اتر کیا تو یہ کیا ہو گیا غیر صدید ہے قولوا قولا صدیدا کھل سیدھی بات کرو نشانے پر لگتی بھی بات حقیقت پر مبنی بات لاغ لپیٹ کر کے ادھر سے وہے ٹویسٹ نہ کرو کہ نہ اس میں ایگزیجریشن کرو کہ اس میں اتنی زیادہ ہے اس کو حد سے بڑھاؤ کہ وہ اتنی سی بات ہے اور اس کو کچھ سے کچھ بنا دی اگر آپ یہ سمجھیں کہ نشانہ یہ نہیں یہ بھی اس کا حصہ ہے تو یہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں بات بس اتنی ہے یہاں سے بس یہاں تک جائے گا تو نشانے کو بٹے گا ورنہ ہٹ جائے گا تقولوا قولا صدیدا پایدہ کیا ہوگا يُسْلِحْ لَكُمْ آمَالَكُمْ تمہارے آمال کی اصلاح کر دے گا اللہ تمہارے آمال درست کر دے گا کیونکہ صدق کا ایک معنی کیا ہے صلاح درستگی اللہ تمہارے آمال سچ کی وجہ سے بلکل ٹھیک کر دے گا یعنی جو تمہارے کام ہوں گے وہ بھی سیدھے ہو جائیں گے اور کیا ہو کہ وَيَغْفِرْ لَكُمْ دُلُوبَكُمْ اور تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا تمہارے غلطیاں معاف کر دے گا کئی دفعہ ہوتا ہے آپ بھی بلکل نشانے پر رکھو تھا لیکن لگانے کے باوجود ادھر ادھر میں ہو جاتا ہے ابھی خطا ہو گئی نا ہماری نیت میں نہیں تھا کہ ہم ادھر ماریں گے ادھر ماریں گے لیکن لگ گیا ادھر یا ادھر ہم سیدھے ہی جانے والے تھے تو اب یہ اس کو کیا کہتے ہیں نشانہ خطا ہو گیا تو خطاؤں کو اللہ تعالی معاف کر دیتا ہے یَغْفِرْ لَكُمْ دُلُوبَكُمْ سچ کی برکت سے گناہ بھی معاف ہو جائیں گے اب آپ دیکھئے کہ یہ جو سچ کی برکت سے گناہوں کی معافی ہے یہ بھی انسان کے لیے ایک بہت بڑی نعمت ہے اور اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی رحمت ہے اور یہاں پر یہ جو کہا نا کہ تمہارے عامال درست کر دے گا یہ بالکل وہی مقہوم ہے جس میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ نیکی کی طرف لے جائے گا یعنی انسان کو اچھے کاموں کا موقع ملتا رہے گا اس لیے آپ دیکھئے کہ ہمیں وہ دعا سکھائی گئی ہے نا اللہم مہد قلبی وصدد لسانی اللہ میرے دل کو ہدایت دے اور میری زبان کو درست کر دے میرے دل کو ہدایت دے اور زبان کو درست کر دے یعنی بات نپی طلی اور سیدھی کرے ٹویسٹ نہ کرے ادھر ادھر کی نہ کرے کچھ سے کچھ نہ بنا دے اس کو ایک اور دعاوی سے کہا ہے کہ اللہم ارنالحق حقا ورزقنا اتباعا وارنالباطلا باطلا ورزقنا اجتنابا جب انسان سچ بولتا ہے سچ پر عمل کرتا ہے بات درست کرتا ہے تو پھر اس کو سچائی کی تلاش بھی ہو جاتی ہے وہ سچائی کی تلاش بھی رہتا ہے اس کی تھنکنگ بھی اوبجیکٹیو ہو جاتی ہے وہ چیزوں کو اسی رنگ میں دیکھتا ہے جیسی وہ ہوتی ہے نہ بڑھاتا نہ گٹھاتا ہے یہی سے پھر عدل و انصاف شروع ہوتا ہے تو وہ دعا بھی بانتا ہے کہ اللہ ہمیں حق کو حق دکھا یعنی جو چیز جیسے ہے ویسی دکھا نہ ہم اس کو بڑا جانے نہ چھوٹا کیونکہ جب ہم کسی چیز کو بڑا کر دیتے ہیں اس کی منزلت سے تو وہ بھی غلط ہے دھوکہ کھا رہے ہیں اور اگر اس سے گھٹا دیتے ہیں تو بھی نقصان میں ہیں ہم اس کا حق ادا نہیں کریں تو بھی پوچھو گی مثلاً اگر کوئی ماں کو خدا کہنا شروع کر دے تو یہ کیا ہوگا جھوٹ ہے اب اس کا نتیجہ کیا ہوگا کیا وہ نیکی کے دروازے کھولیں گے یا کسی شر کے شر کے اسی طرح کوئی ماں کو ماں ہی نہ مانے اس کے درجہ گھٹا دے تو اس سے کیا ہوگا اسی طرح ہر رشتہ ہر شخص کا معاملہ جو جس جگہ پر ہے جس مقام کا حق دار ہے اس کو وہ دینا درستہ اللہ کے فیصلے کو قبول کرنا ہوتا ہے اس لئے پیغمبر کے لئے بھی غلوف کرنے کو منع کیا گیا کیونکہ اس سے شرک کا دروازہ کھلے گا قوم نوع میں شرک کیسے پیدا ہوا تھا کہ انہوں نے کچھ شخصیتوں کو اتنا بڑھایا کہ وہ خدا کے برابر پہنچا دیا تو سچائی کیا ہے سچا ہونا کیا ہے سچائی کی تلاش کیا ہے کہ انسان ہر چیز کو حقیقت کے روپ میں دیکھنے کا عادی ہو جائے اور پھر فرمایا وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَسْدُكُ اور بے شک انسان سچ بولتا رہتا ہے حَتَّى يَكُونَ صِدِّقًا یہاں تک کہ وہ صدیق کہلاتا ہے صدیق ہو جاتا ہے اللہ کے نزدیک صدیق بہت زیادہ سچا سچا ہی سچا حد درجہ کا سچا سچائی میں کامل صدیق کام؟ سچائی میں کامل عمل سے اپنی بات کو سچ کر دکھانے والا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو کا لقب یہی تھا حضرت عائشہ کا لقب تھا صدیقہ حضرت مریم کا لقب کیا تھا؟ امہو صدیقہ کانا یأکلان التعام تو صدیق کون ہوتا ہے؟ جس کی ہر چیز سچی ہو اس کے برعکس وَإِنَّ الْكَذِبَ يَحْدِ إِلَى الْفُجُورِ اور بے شک جھوٹ فجور کی طرف لے جاتا ہے فجور کو اگر آپ ڈکشنری میں دیکھیں تو فجور کے معنی ہوتے ہیں گناہ زنا حق سے تجاوز بگاڑ فجور کیا معنی ہے فجور کا؟ گناہ زنا حق سے تجاوز یعنی حق سے آگے ہو جانا حق تک نہ رہنا بگاڑ تو جھوٹ جو ہے غلط خبر دینا خلاف حقیقت بات کرنا دل اور زبان کا افتلاف یعنی جو سچائی کی تاریخ ہے اس سے بالکل اُلٹ اور بے شک جھوٹ انسان کو کس طرف لے جاتا ہے؟ یہدی الْفُجُور گناہ کی طرف لے جاتا ہے زنا کی طرف لے جاتا ہے بگاڑ کی طرف لے جاتا ہے یعنی جھوٹ صرف جھوٹ ہی نہیں ہے بلکہ جھوٹ برائیوں کی جہر ہے اور جھوٹ سے بہت سی برائیوں کے دروازے کھل جاتے ہیں مثلا جیسا ہم نے پہلی بات کی تھی ایمان میں جھوٹا ہونا وہ کیا ہے؟ وَمِنَ النَّاسِ مَيَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ تو یہ کہا جھوٹ بول رہے؟ ایمان میں پھر نماز کے وقت اگر پوچھے نماز پڑھ لی؟ اور پڑھی نہیں ہو تو وہ کہے گا ہاں پڑھ لی؟ تب یہ کیا ہوا؟ جھوٹ نہیں ہے اس کو یہ رستہ دکھایا نا؟ فجور کا گناہ کا بگاڑ کا حق سے تجاوز اچھا اور آپ دیکھئے زبان سے تو پھر غلط بیانی تو اپنی جگہ ہے ہی عبادت میں اخلاق میں دھوکہ فریب چیتے ہیں منافقین کی اگلی صفت کیا بتائی گئی؟ کیا کرتے ہیں؟ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا کونسیکنسز آپ دیکھ رہے ہیں؟ کس طرح آیات ریلیٹیڈ انگلوسز ہیں؟ جھوٹے لوگ اللہ کو بھی دھوکہ دیتے ہیں اور ایمان والوں کو بھی دھوکہ دیتے ہیں ان سے بھی کھیل رہے ہوتے ہیں بات کچھ ہوتی ہے بتاتے کچھ اور ہیں وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ جھوٹا شخص دراصل اپنے آپ کو دھوکے میں رکھے ہوئے اس کو اتنی جھوٹ کی عادت پڑھ جاتی ہے کہ وہ خوش فہمیوں کا شکار ہو جاتا ہے خوش فہمیاں کیا ہوتی؟ اپنے بارے میں وہ سوچنا کہ آپ وہ ہے نہیں جو آپ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں یعنی غلط بات سوچنا اب متکبر کون ہوتا ہے؟ اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھنے ہوئے حالانکہ اللہ کے نزدیک اس کی حیثیت ایک مچھر کے پر برابر نہیں اور وہ اپنے آپ کو کیا سمجھے ہوئے؟ میں بڑی چیز ہوں تو وہ جھوٹ ہے نا؟ خوش فہمی غلط فہمی وجہ کیا ہے اس سارے مسئلے کی؟ فی قلوبہم مردن ان کے دلوں میں بیماری ہے ہم عام طور پر کہہ دیتے ہیں منافقت کی بیماری اور وہ لفظ رٹے رٹائے پڑھ دیتے ہیں اور تفسیریں لکھ لیتے ہیں اور پیپر حل کر لیتے ہیں اور نمبر لے کے پاس ہو جاتے ہیں اور عمل وہیں کھڑا ہوتا ہے ان کے دلوں میں ایک بیماری ہے جس بیماری نے ان کے سارے عمل کو پلٹا کے رکھ دیا اور وہ بیماری ہے دین کے معاملے میں اللہ کے حکامات میں شک کیونکہ اگر وہ اللہ کی بات کو سچ سمجھتے اللہ کے وعدوں کو سچا سمجھتے تو وہ بڑے سے بڑے نقصان پر بھی دین کو نہ چھوڑتے دین پکڑے رکھتے اب پھر مثال میں وہی دون کی صیرت سے کہ انصار نے اس کے باوجود کہ ساری دنیا آپ کی مخالفت کرے گی انہوں نے پھر بھی پکڑے رکھا دین کو بھلے کرتے رہے آج آپ دیکھئے کہ جب لوگ ہماری مخالفت کرتے ہیں تو ہم دین کو پکڑے رکھتے ہیں بتائیے پکڑے رکھتے ہیں نہیں پکڑتے کیوں کیا ہمیں یقین نہیں کہ ہم جو کر رہے ہیں وہ درست ہے اگر یقین نہیں تو پھر کیوں کر رہے ہیں آپ کو کرنا ہی نہیں چاہیے اور اگر آپ کو یقین ہے کہ جو آپ کر رہے ہیں وہ بالکل صحیح کام ہے اور سچ ہے تو بھلے جو مرضی مخالفت کرے کر لے کسی کی مخالفت کیا کرے گی اللہ کے جو محبوب بندے ہیں ان کی صفات میں کیا آتا ہے لا يخافون لَو مَتَلَائِمُ وہ کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے ڈرتے ہی نہیں جو مرضی کو باتیں کرتا رہے ہمیں پتا ہے ہم کیا کر رہے ہیں اگر آپ کا دل گوائی دے رہے ہیں کہ آپ سچ بول رہے ہیں سچ پر ہیں حقیقت پر ہیں اور آپ کو اللہ کے وعدوں پر یقین ہے پکا پھر آپ کے اندر ایسی طاقت آئے گی مخالفت برداشت کرنے کی کیونکہ اللہ تعالیٰ نہ ہر کچھ عرصے کے بعد ہمیں آزماتا ہے ایک حال میں کبھی بھی نہیں رہنے دیتا مَا كَانَ اللَّهُ لِيَذَرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَا مَا أَنْتُمْ عَلَئِي اللہ ایسا نہیں کہ تم اس وقت اس حال میں اس پر ہی رہنے دے گا یہ نہیں ہوگا چین کہیں نہیں ہیں ہر تھوڑے عرصے کے بعد ایک نیا ٹیسٹ آنا ہے اور وہ ٹیسٹ کس چیز کو آزمانے کے لیے سچا ہی ہو کہ آپ اپنی بات میں کتنے سچے ہیں آپ نے جس کام کو اللہ کا کام سمجھ کے پکڑا ہے کسی بندے کا کام نہیں اس میں کتنے سچے ہیں مکی زندگی میں کتنے ٹیسٹ آئے تھے پھر مدنی زندگی میں کتنے ٹیسٹ آئے لیکن جنہوں نے سچ کہا انہوں نے آخر تک اس رستے کو پکڑے رکھا وہ چھوٹ چھوٹی باتوں سے دردر نہیں ہوئے وہ جمع رہے آج کنسسٹنسی کیوں نہیں دین کے کام میں عبادت میں کنسسٹنسی نہیں نیکی کے کاموں میں کنسسٹنسی نہیں استقامت نہیں وہ تجاوہ سے کبھی در لڑک رہے ہیں کبھی در لڑک رہے ہیں کیوں نہیں کیونکہ اپنے اندر ابھی وہ سچائی نہیں آئے جب سچائی آئے گی نیکی کے دروازے کھلتے چلے جائیں مشکلات ضرور ہوں گے لیکن بڑے مواکے ملے 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 پڑی مواقی ملے پڑی موسیقی